شارو خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کی جو نیٹ فلکس سیریز آ رہی ہے بارڈ آف بلڈ آٹ ایپی سوٹ کی سیریز ہے اس کا پہلا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے 27 سیپٹمبر سے یہ آنے والی ہے اور اس میں عمران حاشمی لیڈ رول میں ہیں اس کے علاوہ جہدی پہلاوت ہیں ونیت کمار سنگھ مکہ باش فی مونگے اس کا ٹریلر ریلیز ہو گیا اور ٹریلر جیسا کہ بتا رہا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بلال صدیقی نے یہ کتاب لکھی تھی اور سیم اسی نام سے کتاب تھی اور اس میں رو ایجنٹس کی کہانی تھی تو یہ تین رو ایجنٹ بنے ہیں شوبتہ ہیں مس انڈیا رہ چکی ہیں اس سے پہلے ایک فلم میں کام کر چکے ہیں رمن راگب ٹو پوائنٹ ٹو میں تیلگو فلموں میں کام کرتی رہی ہیں اور ان کے ساتھ عمران حاشمی ہیں عمران حاشمی کے علاوہ ونیت کمار سنگھ مکہ باش فین تینوں رو ایجنٹس ہوتے ہیں اور ان کو لے کر کیسے کوئٹا میں کہانی فلم آئی گئی ہے جہاں پہ تالیبانی لیڈر بلوچستان میں ہے کوئٹا اور وہاں پر کچھ جو تالیبانی گینگ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستانی سینہ آئی ایس آئی کے لوگ کچھ رو ایجنٹس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر مشن شروع ہوتا ہے کچھ نئی رو ایجنٹس کے ساتھ ان کو چھڑانے کا اس پر یہ سیریز بنائی گئی ہے آٹ اپیسوڈز ہیں اور واقعی میں پوری کوشش کی ہے عمران حاشمی نے شارک خان نے اس کو پروڈیوس کیا ہے اور جو سجوہ ایک ہوش پوری سیریز داریکٹ کر رہے ہیں اور الگ الگ اپیسوڈ کے ہو سکتا ہے الگ الگ ڈائریکٹرز ہوں تو ایسے میں فلم واقعی میں دکھائی دیتا ہے کہ بلوچستان کی کہانی کلبوشن جادف ستار جڑیں گے کہ نہیں رو کی وہ کہانی آئیس آئی کی کہانی جیسے ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر جندہ ہے بنی وہ اسی لیگ پر یہ کہانی ہوگی اور عمران حاشمی واقعی میں اس میں محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں جہدی پہلاوت ہیں تو ویلین کے رول میں ہوں گے اس میں دکھائے گیا ہے ٹریلر میں کہ کتنا جبردست وہاں کا جہاں شوٹنگ کی گئی ہے بلکل ایریا اسی طرح کا فلم آئے گیا افغانستان اور بلوچستان اس طرح کا ایریا آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سیریز آئے گی 27 ستمبر کو ایسے میں جبکہ سیکریٹ گیمز 2 نیٹفلکس کا اتنا پسند نہیں کیا جا رہا ہے ایسے میں نیٹفلکس کی جت کیا بارڈ آب بلڈ بچا پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی باقی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر تینکیو نوستکار